کہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہم اس کو برخ سمجھتے ہیں اس پہ دلائل دیتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں اور بزدر بن کر نہیں جرت کے ساتھ کرتے ہیں در اور خوف کے ساتھ نہیں دلیری کے ساتھ کرتے ہیں ہم پہلے بھی کرتے تھے آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ ورزی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پروپگنڈے کی وجہ سے مرکز آل سنت والجماعت کو یا عالمی اتحاد آل سنت والجماعت کو یا ان کی آواز کو دبا دیں گے این خیالستو محالستو جنو ہم قطعا اس منفی پروپگنڈے سے متحصر نہیں ہیں ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے اور میں پوری دنیا میں ہر فر سے کہتا ہوں کسی کو میری ذات پر اعتراض ہو کسی کو میرے ادارے پر اعتراض ہو کسی کو میری جماعت پر اعتراض ہو وہ برائے راست میرے پاس آئے اگر ثبوت ہے تو وہ لے کر آئے شہادت ہے تو وہ لے کر آئے ہمارا موقع سنے اور پھر جو کسی نے لکھنا ہے لکھے جو چھاپنا ہے چھاپے دنیا میں اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہے کہ کسی فریق کا موقع بھی نہ سنو کسی فریق کی بات بھی نہ سنو اس سے رابطہ بھی نہ کرو اور اس پر اپنی طرف سے منگرد کہانیاں گھڑ کے افسانوی انداز میں دنیا میں عام کرو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا عدلیہ کا عدالتی ٹرائل ہوئے ہیں ہم اس بھی سرخرو ہوئے ہیں یہ میڈیا کا ٹرائل ہے اس سے بھی سرخرو ہوں گے بہت سے لوگوں نے کبھی جھوٹی یا فیاریں کٹائی ہیں کبھی حکومت کو میرے بارے مغلط اطلاعات دی ہیں وہ سارے حربیں دم توڑ گئے ایک دور وہ تھا میرے خلاف پر اپنگنڈیا کیا جاتا مولنے لیاز گومن صاحب کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں اگر تم نے بتایا تمہارا مدرسہ تباہ ہوگا اپنے گھر بلایا تو چھاپا پڑ جائے گا جب یہ سمجھے اس کے آنے پر تو مدرسے پر چھاپے نہیں پڑتے اس کے آنے پر تو گھر تباہ نہیں ہوتا پھر دوسرا پروپوگنڈا کیا کہ جب مولنے لیاز گومن خود ایجنسیاں کی ہیں لہذا ان کے بچ کر رو اور جب یہ پروپوگنڈا ختم ہوا ہماری نظر بندیاں ہمارے کیس اور عدالتوں کی وجہ سے یہ پروپوگنڈا ختم ہوا اب تیسرا پروپوگنڈا ہوا کہ یہ ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے ہم ان سے بچ کے رہو میں کہتا ہوں پہلا پروپوگنڈا وہ بھی دفن دوسرا یہ بھی دفن میرے اللہ نے چاہا تو یہ بھی دفن ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ایسے پروپوگنڈوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے تمہیں غلط فہمی ہے کہ تمہارے پروپوگنڈوں سے میں مسلک بیان کرنا چھوڑ دوں گا ہم نے جرت طاقت دلیل اخلاص کے ساتھ اپنے مسلک کو بیان کیا ہے اور انشاءاللہ یہ بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ اس گرجنے والی آواز کو تم کاٹ کر تو ختم کر سکتے ہو پروپوگنڈوں سے تم ختم نہیں کر سکتے میں اب پھر کہتا ہوں اگر کسی بندے کے پاس میری جماعت میرے ادارے اور میری ذات کے خلاف کو ثبوت آئیں ثبوت لاؤ پروپ لاؤ ہمارے پاس آؤ ہم سے بیٹھ کے بات کرو میں اُٹھ سے دو چار صحابیوں رابطہ کیا کہ مولانا صاحب آپ وضاحت کیوں نہیں کرتے میں نے کہا میں مولانا صاحب وضاحت کرنے کے لیے ہمارے پیشے نہیں دوڑتا کہ آپ صحابیوں کی جماعت لے کر میرے پاس آجو میں پروپ پیش کر دیتا ہوں اور جب آپ میڈیا پر دے دیں میں نے کہا ہر بات میڈیا پر دینے والی نہیں ہوتی آپ کو لما کا پینر بنا لیں صحابیوں کا پینر بنا لیں دانوہ شروع پینر بنا لیں اور میرے پاس آئیں مرکز بیٹھیں ہم آپ کی دعوت کریں گے مدشتہ کل مجھے ایک صحابی ریفون کیا تو میں نے کہا میں آپ کو آنے جانے کے قرائے بھی دوں گا اُس نے کہا ماللہ ہم رشوت بھی لیتے ہیں میں نے کہا میں رشوت دیتا بھی نہیں ہوں ہو سکتا آپ مجھے میں تو غریب آدمی ہوں صحابی آدمی ہوں میں تو بکنے والا نہیں ہوں میرے پاس تو پیسے نہیں میں سرگودہ کیسے ہوں اس لیے میں نے کہا میں قرائے کا بند بس بھی کر دوں گا آپ تشریف لائیں اور یہاں کر اس بحمد اللہ آباد گلشن کو دیکھیں اس گلشن آباد کو دیکھیں مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے جنگل میں منگل بنا دیا میں نے کہا جنگل میں منگل نہیں ہم نے جنگل میں منگل بض جمعرات بنا دیئے یہ خان کا اجتماع جمعرات ہوتا ہے یا منگل بڑ ہوتا ہے ہو رہے ہیں جمعرات ہوتا ہے ہم نے منگل بض سے جمعرات بنا دیئے صرف منگل ہوتا تو شاید دوست پریشان نہ ہوتے ہم منگل بز بنا بفت سے جمعرات بنا تو پریشانی تو ہوری ہے نا لیکنہ آپ اس بارے میں اپنا دل بڑا رکھیں اور مرج سے منصر دنیا میں ساتھی یہ ذین بنا لیں ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور کام وزید تیز کرنا ہے انشاءاللہ آپ کام چھوڑ دیں گے یا وزید تیز کریں گے پہنچی ہواسے کو تیز کریں گے اس پروپوگنڈے کا جواب پروپوگنڈے نہیں ہے ہم پہ الزام لگیں ہم دس الزام لگا دیں ہم پہ بہتان با دیں ہم بیس بہتان با دیں میں اللہ گواہ ہے وہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں اور اس کی بڑائی ہوتی ہے ان کو سینے میں لے کر دفن کریں سینے میں دفن کریں اور خود قبر میں دفن ہو جائیں اور لوگوں کی فگڑیاں اچھا لیں عزت کسی کی پامال نہ کرو میں آپ کو منع نہیں کرتا جو کرنے والے ہیں وہ شوق سے پورا کریں میں نے ایک صحابی سے میسج کیا میں نے کہا آپ کا ضمیر مطمئن ہے آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہے آپ لگے رہے ہیں ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہم نے نہ کبھی کسی کی منت کی ہے ہمارا میڈیا ٹرائل ختم کرو نہ ہم تمہاری منت کریں گے تم اپنا میڈیا ٹرائل جاری رکھو اور ہم اپنے اقیدے کی اشاعت اور امیدے کا تحفہ جاری رکھیں تمہیں علماء کی پگڑیاں اچھالنا مبارک ہمیں اکابر کا دفاع مبارک تمہیں گالیاں مبارک ہمیں دلیل مبارک تمہیں پروپوگنڈا منفی مبارک ہمیں مصبت اپنے کام مبارک اللہ جزائے خیر اطافہ رمائے میں نے ایک آدمی سے کہا مجھے انہیں فون کیا تسلی دینے کے لیے بہت بڑے عالم تھے کہا معلوم آپ کے ساتھ آپ گبرائے نہیں میں نے کہا میں گبراؤں کا کس بات پہ یہ تو گوگل پہ پروپوگنڈا ہو رہا ہے میں نے کہا گوگل کا تو اصول ہے ایک بندہ ویب سیٹ بناتا ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہے اس پہ پھر تشار آتے ہیں کیوں اس لئے اس ایک کلک کرنے پر گوگل کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے جاتے ہیں گوگل کی طرف گوگل بھی پیسے کماتا ہے اور وہ جو کمپنی ویب سیٹ والا وہ بھی کماتا ہے میں نے کہا ایک ایک کلک پہ اگر تمہیں پیسہ ملتا ہے تو مجھے خدا کی ذات پہ یقین ہے تمہارے ایک ایک منفی کلک پہ میرے نام اعمال کے در نیکیے جا رہی ہیں فرق اتنا ہے کہ تمہیں دو پیسے مل جائیں گے ہمیں عربون ایک یہ مل جائیں گی میں نے ساتھ اس کا یہ جتنے کلک زیادہ ہوں گے جتنا پروپیگنڈا زیادہ ہوگا جتنے الزامات بہتان زیادہ ہوں گے نتیجہ کیا نکلے گا ہمارے نعم اعمال بہتنا عجر زیادہ ہو جائے گا جو تمہیں پیسے ملنے ہیں وہ تمہاری بہت آنی ہے اور وہ رسالے لے لینے ہیں وہ جو ہمیں نے کیا ملنی ہے وہ ہمیں بھی ملنی ہے ہماری اولاد کو بھی ملنی ہے ہماری جماعت کے ارکار کن کو ملنی ہے ہمارے مرکز کا رستاد اور طالب اور ہماری بنات کی بچیوں کی طالبات کو ملنی ہے پڑھانے والی مولمات کو ملنی ہے ظالموں تمہیں کیا ملے گا ما اندکم ینفت جو تمہارے پاس پیسہ آئے گا تو فنا ہوگا ما انداللہ باغ اور جو ہم اللہ کے پاس نیکییں بھیجیں گے وہ باقی رہ جائیں گی اس لئے یتنی رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے اللہ ہم تیری قسمت پر راضی ہیں ان کو پیسہ ملا ہمیں علم ملا پیسہ فنا ہوگا اور علم باقی رہے گا انشاءال تو آپ کا کیا خیال ہے پروپوگنڈے کا جواب پروپوگنڈا ہے کام ہونا چاہیے میرے خلاف پروپوگنڈا میرے کام کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں پریشان اس بات پر اس کی آواز دنیا میں پھیل گئی ہے یہ ہم نے نہیں پھیلائی ہمارے مالک نے پھیلائی آپ بھی زور لگاؤ ہم بھی زور لگائیں گے تم کرداش کشی پہ زور لگاؤ ہم اپنے قابر کے دفاع پہ زور لگائیں گے تم علماء کی بگڑیوں چھالو ہم علماء کی بگڑیوں کا تحافظ کریں گے تم نے جو لوگوں نے گناہ نہیں کیے پہلے گناہ بناو اور پھر چھاپو اور ہم جو گناہ دیکھیں گے ہم اس پر بھی پردے ڈالیں گے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے من سطرہ مسلم من سطرہ اللہ یوم القیامہ جو مسلمان کی آئے پہ پردہ ڈالے اللہ قیامت کے دن اس کی آئیوب پہ پردہ ڈالتے ہیں میری بات کو قطر کوئیہ نہیں سمجھے کہ میں نے لئے آج قومن صاحب کہہ رہے ہیں میرے آئے پر پردہ ڈالو بحمد اللہ تعالیٰ ہمارا دامن ان الزامات بلکل پاک ہے جو تم نے لگائے میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم گناہ دیکھ پر بھی پردہ ڈالتے ہیں تاکہ جو ہماری کمزوری اللہ قیامت کے دن ان پر سطر فرما دے اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک اہل سنت والجماعت احناہ دیوبند کی اشاعت اور اس کے دفاع کو اخلاص فضائل اور دلائل کے ساتھ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب دیکھو میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں نے آپ سے انہیں مسئلہ کھولا ہے اب یہ مسئلہ میڈیے پر آنے اس نے دو دن بعد پوری دنیا میں جانے جب یہ پوری دنیا میں جائے گا اور ہمارے مخارب نظریہ پر چوٹ لگے گی تو وہ خوشی مردے گے پکائیں گے نا کہ محمد صاحب نے کمال کر دی ہے وہ خوشی مردے گے نہیں پکائیں گے وہ ماتم بچھائیں گے صفح ماتم اور پھر ہمارے خلاف بکلا شروع کریں گے یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسا ہے مجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا کہ میں ان کو جواب دوں میں بہت اچھا ہوں میری عقل مندی یہ ہے میں اپنی اچھائینا بیان کروں اپنی دلیل پھر پیش کروں اپنا عقیدہ پھر پیش کروں مجھے ابھی دو دن قبل کراچی کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ صاحب جی آپ کے خلاف پروپوگنڈا ہو رہا ہے میں نے کہا کام تیز کر دو کیا کر دو کام تیز کر دو تیز کر دو یہ پروپوگنڈا ان کے خلاف نہیں جو گھر بیٹھے ان کے خلاف ہے جو کام کریں ہم نے گھر نہیں بیٹھ سنا ہم نے کام مزید تیز کرنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ابھی میں اٹھرے لگا یہ بھئی گلزار کو بتا ہے مجھے فون آگا کراچی سے مفتی عبدالعظیم صاحب کا مستاج میں بنورٹون آیا ہوں یہ بنورٹون کے خطیب صاحب سے بات کریں یہ بنورٹون کے امام صاحب سے بات کریں میں نے کہا مولا کیا آلہ خریت ہے ان نے کہا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے اب بنورٹون کو چھوٹا سا مدرس ہے کہتا ہے مولا تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے یہ دو چار دن بعد یہ فیس بوکیاں اور یہ ویب سیٹیاں ان ساری باتیں ختم ہو جانی ہیں اور عقیدہ نے قیامت کے بعد بھی رہنے ہیں انشاءاللہ میں انہیں کہہ تک قیامت تک رہنے ہیں عقیدہ نے قیامت کے بعد بھی رہنے ہیں قرآن کا فیصلہ ہے جو تمہارے پاس ہے اس نے مٹ جانا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے اس نے باقی رہنا ہے تمہاری فیس بوک تمہارے گھنڈے یہ تمہارے پاس ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور جو ہم نے عقیدہ خدا کے سکرد کی ہے اس نے باقی رہنے چاہیے آپ دل کبھی چھوٹا نہ کیا کریں مجھے کبھی صادق کہتے ہیں میں نے کہا بڑے کام کرنے کے لئے چھوٹے دل نہیں چاہیے بڑے کام کے لئے بڑا دل چاہیے اور یہ ارزامات آج کی بات نہیں ہے حد موسیٰ علیہ السلام میدانے میدان کے اندر ہے فیرون کے دربار میں ایک عورت کہتی ہے یہ جو میرے پیڑے میں بچہ ہے یہ موسیٰ کا ہے حد موسیٰ تو نبی تھے نا کازمین کو پگڑ لے ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ تو نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں نکلے ہیں دشمن سے کچھ نہیں ہوا تو دشمنے کا حضور کے گھر میں عورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے کام چھوڑ دیا تھا نے نکام نہیں چھوڑا تسلسل سے کام کیا ہے منافقین مدینہ نے بلا ثبوت کے الزامات لگائے اور آپ حیران ہوگے حدیثان رضی اللہ عنہ جیسے حضرت مستہ جیسے صحابی غلط فہمی کے وجہ سے اس میں شریک ہو گئے چونکہ ثبوت نہیں تھا اللہ کے نبی نے صحابی کو اسی کھوڑے مارے صحابی کو اسی کھوڑے مارے کہ ثبوت دوبارہ بات کیسے کہتی مجھے ذاتی کہتے ہیں مولانا صاحب صحابی دو میں نے کہا ثبوت انہوں نے دینا ہے اور صحابی میں دوں کیا بات ہے عجیب بات کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے جس نے چوری کی ہے ہم کہتے ہیں تم گوائی پیش کرو کہ تم نے چوری نہیں کی بچ جو کہتا ہے چوری کی ہے ثبوت وہ دے گا جو کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی وہ ثبوت وہ دے گا کہ میں چور نہیں ہوں انوکھی دنیا کی عدالتے ہیں اللہ ہم سب کو باد سمینے کی توفیق عطا فرمائے میں صرف آپ جو کہہ رہا ہوں اپنا کام جاری رکھیں اپنا کام جاری رکھیں ان پروپوگنڈوں کے جواب کام ہے اس پروپوگنڈے کا جواب پروپوگنڈا نہیں ہے اس کا جواب صرف کام ہے تو آپ کام تیز کریں گے یا آہستہ کریں گے بولو تیز یا آہستہ جو کہتے ہیں کام اور تیز کریں گے ہاتھ کڑے کرو اپنا کام تیز کر دو رفتار تیز کر دو بس یہ پروپوگنڈا اس میں دفن ہو جائے گا یہ دو چاہتے دن بعد نظر بھی نہیں آنا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ ہم سب کا اپنے دین کی خدمت کیلئے قبول فرمائے میں نے آپ کی خدمت میں عرضے کیا ہے کہ محرم اچھا عجیب بات ہے پتہ نہیں آپ کو تاجب ہوتا ہے کیلئے مجھے تاجب ہوتا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سے ہے اس کا مانا نا 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 عزت ہے نفس مجروع کرو میں کام ہو رہا ہے درس کیا دیا جا رہا ہے کام کیا ہو رہا ہے میں حرام ہوتا ہوں تقریر کی جاری تقریر ہو رہی ہے سنی سنی بات کو بیان کرنا جھوٹ ہے چلو بے شروع ہو جاؤ بہتان بہت بڑا جرم ہے چلو بے شروع ہو جاؤ جو عالم کا احترام نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے چلو بے شروع ہو جاؤ کیا بات ہے تقریر کیا ہے اور عمل کیا ہے میں آج بھی میڈیے کے سامنے کہتا ہوں میری خلوت اور میری جلوت میری تقریر اور مجھے تحریر بتایا جائے میں نے کبھی آج تک علماء حق کے خلاف کبھی زبان کھولی نہ میں نے کھولی ہے نہ میں کھولوں گا میں آج بھی چھپ ہوں میں آئندہ بھی چھپ رہوں گا عقیدہ پہلے بھی بیان کرتا تھا آئندہ بھی بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ ہاں اگر کوئی فورم ہو علماء بیٹھیں ہم بات بھی کریں ہر کس ہو ناکس کے سامنے بیٹھو ہر کسی کو صفائی دیتے پیرو ہر کسی کے دروازے پہ دستک دو اللہ کا شکر ہے ہم اتنے کے گزرے نہیں ہیں ہمارا سلسلہ پرہ اے راست ہمارا سلسلہ بواستہ اولیاء کے حضرت صدیق اکبر تک جاتا ہے حضرت علی المرتضی تک جاتا ہے خلفہ راشدین تک جاتا ہے اور ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے میری بات سمجھا رہی حضرت مجھے بعض لوگ کہتے ہیں مولا صاحب کچھ تو ہونا چاہیے میں نے کہا تو عثمان غنی چاری زن پیاسے رہے بلاخر شہید ہوگے تلوار اٹھائی اتھا تو عثمان کو اٹھانی چاہیے تھی اٹھاؤ تلوار دو چار بندے تم بھی مار دو میں نہیں کر سکتا میں اپنی جان دے دوں گا کسی کی جان لوں گا نہیں میں نے کہا میں الزام سہل ہوں گا کسی پہ الزام بھی نہیں لگاؤں گا اور کسی کے حقیقی گناہ حبوب میڈیئے کے اندر نہیں لاؤں گا ہمارے ذمہیں کسی کے عیوب بیان کرنا نہیں ہے ہمارے ذمہیں عیوب پہ پردہ ڈالنا ہے اور اپنے عقیدے کو بیان کرنا ہے لوگ عقیدے چھپاتے ہیں اور عیب نہیں ہوتے پھر عیب بناتے ہیں پھر بنا کر پیش کرتے ہیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی کسی کے تابعہ ان کو چھپتا میرے حضرت تیرا عوج بام ہے دامن بے داغ پر سگتا جو ہر الزام ہے حضرت الہیاس غمت اس بشر کا نام ہے ہم قدم آگے بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ جو بے تگ کی کو بے بنیاد الزامات ہیں یہ ہے ایک وسواس جو پر بردہ اوہم غیر